حکومت نے پلان ٹو کے طور پر سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا کر عمران لو ججز کو قابو کرنے کی حکمت عملی تہہ کر لی ہے تاہم جہاں ایک طرف اپوزیشن حکومتی فیصلے پر سراپا احتجاج ہے وہی دوسری جانب مبسرین بھی سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد بڑھانے کے فیصلے کی ٹائمنگ پر سوال اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں خیال رہے کہ پارلمنٹ میں روان ہفتے کے دوران سپریم کورٹ سے متعلق مجموعی طور پر چار بل پیش کیے گئے ہیں جن میں دو آئینی ترمیم بھی شامل ہیں پیر کو سینٹ میں ججزوں کی تعداد سترہ سے اکیس کرنے کا بل پیش ہوا جسے سینٹ کی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ قومی اسمبلی میں بھی اسی طرح کا بل حکومتی رکون کی جانب سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وزیر قانون کی استدعہ پر اسپیکر قومی اسمبلی نے اس پر کاروائی موخر کر دی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کی وجہ زیرے التوہ مقدمات میں ریکارڈ اضافے کو قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت سپریم کورٹہ پاکستان میں زیرے التوہ مقدمات کی تعداد 69,423 ہو گئی ہے جبکہ دو دردن سے زائد ازخد نوٹیسز کا فیصلہ ہونا باقی ہے جبکہ بعض مبسرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کے بلکہ مقصد اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنا دکھائی دیتا ہے مبسرین کے مطابق حکومت کی جانب سے منصوبہ بندی قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کے سخت نتائج یا اثرات کو سامنے رکھ کر کی جا رہی ہے مخصوص نشستوں سے متعلق عالی عدلیہ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے ججزوں کی تعداد پر آئینی ترمیم کے حوالے سے تجزیہ کار اور انکر پرسن منیز جہانگیر کہتی ہیں کہ اصولی طور پر سپریم کورٹ میں ججزوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے لیکن بل پیش کرنے کا وقت اور نظر آنے والے ارادے سوالات پیدا کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں ججزوں کی تعداد میں اضافے سے متعلق پیش ہونے والے بلوں پر سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے سابق صدر سینیٹر کامران مرتزہ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججزوں کی تعداد بڑھانے کے بلکی ساری کارروائی کا مقصد اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنا ہے سینیٹر کامران مرتزہ نے کہا کہ اگر کیسز کے التوا کا معاملہ ہوتا تو لاہور ہائی کورٹ میں چوبیس سے پچیس ججزوں کی خالی دشستوں پر جج لگائے جاتے سندھ ہائی کورٹ میں بھی ججوں کی خالی دشستوں کی تعداد گیارہ سے بارہ ہے خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کے ہائی کورٹ میں بھی ججوں کی خالی پوسٹو پر تائناتی ہوتی انہوں نے کہا کہ یہ خیال درست ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے بل پیش کرنے والے عرقین کو بس ڈرافٹ تیار کر کے دے دیا گیا ہو تاہم ججز کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے پیش کردہ بل کے حق میں دلائل دیتے ہوئے وزیر قانون آزم نظیر تارر کا کہنا تھا کہ آئین بنانے والوں نے ججوں کی تعداد آئین میں متین نہیں کی تھی پارلمان کے ارکان کو قانون سازی کے تحت ججوں کی تعداد کا تائین کرنے کا اختیار حاصل ہے اس قانون سازی کا بنیادی مقصد عوام کو جلد انصاف کی فرامی ہے تاکہ نئے ججز کی تائناسی سے زیرے التوہ مقدمات کا خاتمہ کیا جا سکے تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف سپریم کورٹ میں ہی ججوں کی تعداد کیوں بڑھائی جا رہی ہے طویل عرصے سے سپریم کورٹ میں کیسز کی رپورٹنگ کرنے والے صحافی متیولہ جان کہتے ہیں کہ قانون کے ذریعے پارلمان کو سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا اختیار ہے مگر اہم سوال یہ ہے کہ عالی عدالت میں ججوں کی تعداد کیوں بڑھائی جا رہی ہے اس سوال پر کئی منظر نامیں تخلیق کیا جا سکتے ہیں متیولہ جان کہتے ہیں کہ ایک رائے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ججوں کی تعداد بڑھانے اور قانون سازی مقصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے سخت نتائج یا اثرات کو سامنے رکھ کر کی جاری ہے جس کا ایک مقصد یہ پیغام دینا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس بھی آپشن موجود ہے متیولہ جان کا مزید کہنا تھا کہ اس قانون سازی کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں مقصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کی جانب سے مکمل عمل درامت نہ ہو کچھ مقصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے کر باقی نشست حکمران اتحاد کو دے دی جائیں تو ظاہر ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ میں جا سکتا ہے اس صورت میں سپریم کورٹ میں مقرر ہونے والے نئے ججز کا کردار اہم ہوگا ان کے باقل سپریم کورٹ میں ججزوں کی اتعداد بڑھانے کے بعد ایک سوال یہ بھی سامنے آسکتا ہے کہ جو دو ایڈھاک جج سپریم کورٹ میں لگائے گئے ہیں وہ جج بھی 21 ججزوں کے علاوہ عودے پر موجود رہ سکتے ہیں یا نہیں متیولہ جان کا کہنا تھا کہ لگ رہا ہے کہ حکومت نے ممکنہ صورتحال کے لیے ہوم ورک کر رکھا ہے دوسری جانب قانونی ماہرین کے مطابق حکومت سادہ اکثریت سے سپریم کورٹ میں آسانی کے ساتھ ججز کی تعداد میں اضافے میں کامیاب ہو جائے گی کیونکہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے حکومت کو دو تہائی کی بجائے سادہ اکثریت درکار ہے جو حکومت کے پاس موجود ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا